اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک انشقاق آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 22 سے 25 تک پہلے اس صفحے پر یہ آیات ہیں مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم سورہ انشقاق کی ان آخری آیتوں پر بھی گفتگو کر چکے ہیں لہذا آج ہم سورہ بروج پر باقاعدہ گفتگو شروع کریں گے اس صفحے پر سورہ بروج کی تیرہ آیتیں ہیں مگر جو کل بائیس آیتیں ہیں ان سب کو آج کی اس نشس کے اندر ہم کور کریں گے انشاءاللہ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اذ هم علينا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت ذا الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد انه هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذین كفروا في تكذيب وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيط بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيد فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ سورة البروج 85 و سورہ 85 چیپٹر مکی سورہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے جیسا کہ اکثر تیسوے پارے کے سوروں کا یہی ماملہ ہے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں اس کی بائیس آیتیں ہیں اور بروج اس کو جو کہا گیا اس کی وجہ بسم اللہ کے فوراً بات جو آیت ہے اس میں آسمان کی جو صفت بیان کی گئی ہے اسے ذات البروج کہا گیا تو آئیے اب ذرا آیتوں کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاہِدِمْ وَمَشْهُودِ یہ تین قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں بلکہ اگر اسے اور کھول کر پڑھیں تو تین آیتیں ہیں اور چار قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں یعنی ان چاروں کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے جو قسم کا فلسفہ ہے پہلی قسم آسمان کی ہے اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے ذات البروج کے جو بروج والا آسمان ہے اور پھر دوسری قسم ہے وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اس دن کی قسم کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا شاہدن شاہد کی قسم یعنی گواہی دینے والے کی قسم دیکھنے والے کی قسم وَمَشْهُودٍ اور جس کو دیکھا گیا اس کی قسم یا جس کو دیکھا جائے گا اس کی قسم تو یہ کل چار قسمیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کہا کہ جو خندق والے ہیں گڑے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں وہ مارے جائیں یعنی ان سے نفرت کا اظہار کیا گیا ان کے لئے تباہی کا اعلان کیا گیا مگر یہاں پر جو یہ قسمیں کھائی گئیں ہیں ان سے مراد کیا ہے جو پہلی قسم ہے وَسْسَمَعِ آسمان کی قسم یہ تو واضح ہے ذات البروج قلوں والے آسمان کی قسم بروج عربی زبان کے اندر ٹاورز کو کہا جاتا ہے قلوں کو کہا جاتا ہے آج بھی جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں بڑے بڑے ہوتلز بنائی جاتے ہیں عرب دنیا کے اندر اسے بروج سے اور برج سے تعبیر کیا جاتا ہے برج العرب بہت مشہور عمارت ہے اسی طرح سے بہت بڑے بڑے ٹاورز اس کے اندر نمائیہ ہونے کا مطلب موجود ہے یعنی وہ کے جو بالکل واضح ہو نظر آ رہا ہو بہت زیادہ نمائیہ ہو مشاہدے میں آ رہا ہو اسی سے وہ لفظ بھی نکلا ہے اگر آپ اس کو باب تفاعل کے اندر لے جائیں تو تبر رج لا تبر رج تبر رجل جاہلیہ جو خواتین بناوٹ سجاوٹ جو کاسمیٹکس کا استعمال کر کے اپنے خسن کو ظاہر کرتی ہیں تو اس کو بھی تبر رج سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ اگر شہر کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام الناس کے لئے اس کام کو انجام دیا جائے تو قرآن مجدید نے اس کو مضمت کے الفاظ سے یاد کیا ہے اور تبر رجل جاہلیہ کہہ کر جاہلیت کی ایک رسم سے اس کو تعبیر کیا ہے تو اس کا بھی مادہ یہی ہے اور دونوں کے اندر کومن یہ ہے کہ اس میں بھی نمائع ہونا ہے اس کے اندر بھی نمائع ہونا ہے کہ جو بڑے بڑے ٹاورز ہیں تو اب اس سے کیا مراد ہے ایک تو وہی جو پرانا ایک نظریہ تھا کہ بارہ بروج ہے اور قدیم زمانے میں جو حیت تھی جو ایسٹرونومی تھی بڑی لیمیٹڈ جو مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یا جو بھی ان کے سورسس تھے ان کے ذریعے سے انہوں نے سیاروں کی گردش وغیرہ کے لیے جو مختلف بارہ بروج فرض کیے ہوئے تھے اور زمین کی گردش کی وجہ سے جو بظاہر سورج لگتا تھا کہ ان بروجوں سے گزر رہا ہے تو پھر وہ اسی کو مراد لے لیا کرتے تھے اور یہ قول تھا بہرحال اور اب اس سے بہرحال عام طور پر یہی مراد لیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں جو نمائع ہیں نظر آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے گویا پروردگار عالم نے آسمان پر جو موجود نظم و ضبط ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ایک پورا احتمام کیا ہے کہ یہ اتنے سارے ستارے جو سیارے تو بے نظر آ رہے ہیں یہ پروردگار عالم نے حساب کتاب سے رکھی ہوئے ہیں اور اسی حساب کتاب کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جنات میں سے کوئی وہاں سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر شہاب ساقب برسا دیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو دھکیل آ جاتا ہے پیچھے کی طرف میٹیو رائٹس جس کے بارے میں قرآن مجید میں بعض سوروں کے اندر گفتگو آئیے اور اس متعلقائتوں میں ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے تو پروردگار عالم نے ایک تو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو آسمان ہے یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو ذات البروج ہے وہاں پر ایک نظام ہے پروردگار عالم کا پروردگار عالم نے حساب کتاب سے ان ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے تو اس دنیا کے بعد بھی والیوم المعود اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے تم خود بھی دیکھ سکتے ہو یہ تو فقط زمین کے اوپر وہ جو انسان کو محدود اختیار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے ظاہر الفساد و فی البرر والبہر بما کا ثبت ایدن ناس جو فساد مچا ہوا ہے مگر اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے پروردگار عالم نے میدان قیامت اسی لئے رکھا ہے والیوم المعود و شاہد و مشہود اور دیکھنے والے کی قسم اور جس کو دیکھا جائے گا دیکھا گیا اس کی قسم یعنی اب اس قسم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہت سے ایسے اوبجیکٹس اور بہت سے ایسے افراد اور مصادیق جن کے اوپر شاہد کا لحظ پوری طریقے سے منتبق ہو سکتا ہے ذہن انسانی کو متوجہ کیا خود پروردگار عالم وہ بھی شاہد ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو خود اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا گیا کہ یا ایوہ النبی نرسلناک شاہدن و مبشرن و نظیرہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور دوسری صفات مگر شاہد گواہ بنا کر بھیجا اسی طریقے سے ہم بعض آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ خود انسان کے جو آزا و جوارے ہیں ان کی گواہی کبھی ذکر آیا ہے کہ یہ شاہد ہیں یہ دیکھنے والے ہیں یہ گواہی دیں گے کہ ان کے آزا و جوارے گواہی دیں گے ان کے موپر تو ہم مہر لگا دیں گے تو پھر یہ تمام کے تمام گواہ ہیں اور ظاہر ہے کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی وہ گواہی دیں گے اور جو منظر انہوں نے دیکھا ہے وہ مشہود بن جائے گا پھر اس کے علاوہ بھی اقوال تو اس کے اندر بہت ہیں 30 پلس بلکہ 35 پلس کے قریب اقوال مختلف کتابوں صاحب اس کو ڈھونڈ کر جمع کر سکتے ہیں مگر خود جو آگے پروردگار عالم نے اصحاب الاقدود کی بات کی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا یہ کرتے تھے کہ جو مومنین ہیں ان کو پرسیکیوٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر مظالم کرتے ہوئے وہ اس کا تماشا دیکھا کرتے تھے اور وہاں پر بھی ایک لفظ شہود استعمال ہوا ہے وَهُمْ أَلَا مَيَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود کہ جو وہ کیا کرتے تھے مظالم اس کا وہ تماشا دیکھتے تھے شہود تو اس دنیا کے اندر یہ تماشا دیکھتے تھے تو وہ بیچارے مشہود ہو گئے جن کا تماشا دیکھا جا رہا ہے مگر وہ اپنی استقامت کے ساتھ باقی رہے تو اب میدان قیامت کے اندر الٹا معاملہ ہو جائے گا یہ بھی ایک احتمال دیا گیا بعض مفسرین کی جانے سے جس میں واقعا بہت زیادہ وزن بھی ہے کہ پروردگار عالم گویا بلکل ٹیبلز ریورس ہو جائیں گے ٹرن ہو جائیں گی کہ میدان قیامت کے اندر یہ شاہد بن جائیں گے اور ان کی گواہیاں ہوں گی اس مشہود کے بارے میں کہ جو منظر ان کے بارے میں دیکھا گیا کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم دھایا جا رہا تھا تو وہ اس چیز کی گواہی دیں گے اور بہرحال ان کا حساب کتاب بھی ہوگا تو پیچھے حساب کتاب کی بات بھی آگئی شاہد اور مشہود کی بات بھی آگئی اس کو ایک احتمال کے طور پر بہرحال کنسیڈر کرنا چاہیے اب اس کے بعد پھر واپس سورہ متففین کو بھی یاد کر لیجئے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا یہ لوگ مزاک اڑایا کرتے تھے دنیا کے اندر وہ ان کو دیکھ کر ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے آنکھوں کے اشارے کیا کرتے تھے اور اپنے اہل کی طرف فیملیز کی طرف بھی جب پلٹتے تھے تو اس کا لطف لیا کرتے تھے اور اب معاملہ بلکل اُلٹ ہو جائے گا کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ ان کا مزاک اڑائیں گے اور وہ اپنی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے حل سووے والکفار ما کانو یفعلون تو کیا یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کو عجر مل گیا اس کا کہ جو یہ عامال انجام دیا کرتے تھے ما کانو یفعلون ان کے عامال کا ثواب یعنی ان کے عامال کا جو نتیجہ ہے وہ ان کو مل گیا یا نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اہل ایمان کے لئے تمانیت کا باعث ہوگا تو اس کی طرف بھی اشارہ مانا گیا ہے کہ وہ شاہد ہیں وہ مشہور یعنی جو پوری تفصیل میں نے بیان کی اور سورہ متففین کی اس آیت کے ذریعے سے اس کو لنک کرتے ہوئے وہ نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے اب آگے پروردگار عالم اس واقعے کو بیان کرتا ہے قتلہ اصحاب الاخدود اخدود یہ گڑھے گڑھوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اخدود والے ہلاک ہو جائیں ان کے اوپر لانت ہو ان کے لئے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے اب یہ کیس کیا تھا اس کو مختصرا تو آیتوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کی تفاصیل تفسیر کی کتابوں کے اندر رہی اس کو دیکھ لیں اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے آیتوں کو دیکھنے کے بعد کہ کچھ گڑھے ہیں اور ان گڑھوں کے اندر آگ روشن کی گئی ہے اندھن ڈالا گیا ہے بڑے گڑھے ہیں اور ان کے اندر کچھ صاحبان ایمان ہیں جن کو جلائے جا رہا ہے اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے پروردگار عالم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیا ہے نفرین کا اعلان کیا ہے کہ قتلہ اصحاب الاخدود انعار ذات الوقود وخود کہ وہ گڑھے کے جن کے اندر آگ تھی اور اندھن کے ذریعے سے اسے اور زیادہ بھڑکایا گیا تھا از ہم علیہ قعود اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھ کر کیا کر رہے تھے وہم علا ما یفعلونا بالمؤمنین شہود کہ جو کچھ وہ صاحبان ایمان کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے وما نقم منہم اللہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید اور یہ جو ان کی عداوت تھی اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی صرف ایک وجہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے اللہ پر یعنی یہ برداشت نہیں تھا کہ اللہ اور اللہ کی توحید کے بارے میں جو ان کے پاس صحیح کونسپ موجود ہے اس کے ساتھ وہ جو خدا کو ایک مان رہے ہیں تو انہوں نے اس پر عداوت کا اظہار کیا تھا اور اس عداوت کے اظہار کے نتیجے میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اَن يُؤمنوا باللہ العزیز الحمید وہی اللہ کی جو عزیز ہے اور حمید ہے عزیز ہے یعنی زبردست ہے شکست ناپذیر ہے اور قابل تعریف بھی ہے اللہ زی لہو ملک السماوات والعرض وہی کہ جس کے پاس آسمانوں کا ملک بھی ہے اور زمین کا ملک بھی ہے یعنی آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِئِن شَهِيد اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے یہاں سے پھر دیکھ لیجئے اس والے ربط کو کہ شاہدیں وہ مشہود تو اس واقعے کا بھی گواہ دیکھنے والا خود پروردگار یعنی خود خدا کی بھی قسم یہ ہو سکتی ہے پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ فَتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مظالم کیے تشدد کیا مومنین پر اور مومنات کے بوپر سُمَّلْمْ يَتُوبُو پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی یعنی کوئی حر صفت بھی ان میں نظر نہیں آیا کہ جنہوں نے جناب حر علیہ السلام کی طرح سے ہی کم سے کم توبہ کر لی ہو فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ ایک تو انہوں نے مظالم کیے صاحبانِ ایمان پر صاحبانِ ایمان مردوں پر اور عورتوں پر پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی کوئی ریپینٹنس ان کی طرف سے نہیں آئی فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لئے جھلانے والا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمالِ صالحہ کو انجام دیا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ ان کے لئے باغات ہیں جنت ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہر رہی ہیں ذَلِقَ الْفَوْضُ الْقَبِیرِ اور یہی بڑی کامیابی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بیشارے جان سے گئے ان کی جان تو چلی گئے یہ تو جلا دیئے گئے مگر اس کے باوجود پروردگارِ عالم نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے کامیابی اور ناکامی کا جو میار پروردگارِ عالم نے متعین کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ پروردگارِ عالم نے اپنا تعرف کروایا کہ خدا وہ خدا ہے کہ جو عزیز ہے زبردست ہے ملک بھی اس کا ہے ہر چیز کے اوپر ملکیت ہے اس کی اور وہ قابل تعریف بھی ہے مگر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اس رخ سے کہ یہ جو بھی افراد تھے جن کے بارے میں ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کون افراد تھے مگر یہ جو بھی افراد تھے یہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں پروردگارِ عالم نے اس موقع پر یہ انٹروینشن نہیں کی ہے کہ ان لوگوں کو ان مظالم سے بچا لیا جائے بلکہ پروردگارِ عالم نے ان کی آزمائش اسی رخ سے کی ہے ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ آزمائش پروردگارِ عالم کی طرف سے اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ آزمائش جس کے اندر ایک آزمائش ان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو مظالم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اس طاقت کا کیا غلط استعمال کرتے ہیں یا صحیح استعمال کرتے ہیں جیسے اس کیس کے اندر انہوں نے غلط استعمال کیا اور وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے کہ جو پروردگار عالم ان سے لینا چاہتا تھا پروردگار عالم ان سے صحیح دین چاہتا تھا ان سے ایمان چاہتا تھا انہوں نے ان سے ایمان کو مستلط کر دیا اپنے غلط عقائد کے اوپر باقی رہے نہ فقط اپنے غلط عقائد پر باقی رہے بلکہ ان لوگوں کو بھی فورس کیا کہ وہ غلط عقائد کو قبول کرنے اور جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے اپنے غلط عقائد کو ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے اتنا تشدد کیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور یہ بیچارے قتل ہونے کے بعد یہاں پر قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اب اس کے نتیجے میں ہم یہ ایک کنکلوجن ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ مظلومین پر ہونے والے مسائب کو بیان کرنا یہ قرآن مجید کی سنت ہے اور طریقے کار ہے ونہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہوں یہ بیچارے قتل کر دئیے گئے ان کو ان کی استقامت کی سزا دیئے اصحاب الاخدود نے اور ان کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اور پروردگار عالم نے یہاں پر صرف اس کو بیان کر دیا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ اس موقع پر ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو گیا یا وہاں پر وینش ہو گئے ختم ہو گئے نہ وہ عذاب جو آیا ہے وہ انسانوں ہی کے ذریعے سے بعد میں ایک پورا پروسس ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو پھر سزا ملی لیکن وہ عذاب کے جس طریقے سے آسمان سے مثل پتھر کوئی برس جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق پڑھتے کہ جنہوں نے مظالم ڈھائیں فتن ایسا نہیں ہے یہ واقعہ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے مسائب مظلومین کے بیان پر ایک سنت قائم کر دی ہے ایک بات اور دوسری بات پروردگار عالم نے یہ سمجھا دی ہے کہ ظلم کے تذکرہ کرنے سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی بلکہ ظالم رسوہ ہوتا ہے یہ جو عام طور پر کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے میں پھر دعوت دوں گا کہ غور کریں ٹھنڈے دل سے قرآن مجید کی نایتوں کو آپ پڑھئے پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی وہ آزمائش کی وہ امتحان لیا کہ جو پروردگار عالم کا طریقہ ہے جن کے ردبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے تو پروردگار عالم نے وہ امتحان لیا امام حسین علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا اب جب مسائب بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اتنے عرصے کے بعد مسائب بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ قرآن مجید نے اس کے اوپر حجت قائم کی اور دوسری چیز یہ کہ پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ اگر ہونے والے مظالم کو بیان کیا جائے تو یہ مظلوم کی توہین نہیں ہے ظالم رسوہ ہوتا ہے یزید رسوہ ہوتا ہے مظلوم کی تو استقامت سامنے آتی ہے کہ کس درجہ استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا اب آئیے ذرا سا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس دیکھیں یہاں پر کوئی نام وغیرہ تو آئی نہیں مگر تفسیر نمونہ سے اگر ہم اس کو پڑھیں کچھ پہلے کا ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چند ماہ پہلے کا ہے مگر کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس کا تعلق ہے یمن کے ساتھ یمن اور نجران یہ ایک ایسے علاقے ہیں جس سے بہرحال عام طور پر ہمارے سامین واقف ہیں نجران کا وہی وفد جو بعد میں آیا تھا کرسچینٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور پھر مباہلے سے دسبردار ہوا تھا جس کا سورہ علی عمران کے اندر تذکرہ ہے مگر بیک گراؤن کے اندر اگر آپ پیچھے جائیں تو ان افراد کے اوپر کچھ مظالم ہوئے تھے اور وہ مظالم کیا تھے اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے کہ ایک ہے بادشاہ جس کا نام ہے زونواز اور ہمیر نامی قبیلہ اس سے اس کا تعلق تھا وہ یہودی ہو گیا اور اس نے اس علاقے کے لوگوں کو جو سرزمین نجران ہے یمن کا شمالی حصہ وہ عیسائیت کے اوپر باقی تھے اور عیسائیت کے صحیح عقیدے کے اوپر باقی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے پروردگار عالم نے ان کے لئے مومنین کا لفظ استعمال کیا ایسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جناب مسیح علیہ السلام کو مان رہے تھے عیسائی تھے پروردگار عالم کا نبی اور رسول ان کو مانتے تھے اور ان کے پاس ٹرنیٹی کا کوئی عقیدہ نہیں تھا صحیح عقیدہ توحید کا اس موقع پر ان کے پاس موجود تھا زونواز نے ان کو اس بات پر مجرور کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر کے یہودیت کو قبول کر لیں وہ نجران کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا دین یہود ان کے سامنے پیش کیا ان سے اسرار کیا کہ اس دین کو قبول کر لیں لیکن انہوں نے انکار کیا اور شہادت قبول کرنے پر تیار ہو گئے انہوں نے اپنے دین کو خیر بات نہ کہا زونواز کے حکم پر اس کے حامیوں نے ایک بہت بڑی خندق ہو دی اس میں لکڑیاں ڈالی اور آگ لگا دی زونواز اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروہ کو پکڑ کر اس آگ میں زندہ جلا دیا اور ایک گروہ کو تلوار کے گھاٹ اتارا اس طرح آگ میں جلنے والوں اور مقتولین کی تعداد بیس ہزار ٹوینٹی تھاؤزن تک پہنچ گئی یعنی پورا جینوسائیڈ ایک نسل کشی تھی جو وہاں کے علاقے والوں کی کی گئی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بچ کر نصارہ بنی نجران کا ایک آدمی قیسر روم کے دربار میں پہنچا اور وہ ظاہرے کہ وہ کرسچن گورنمنٹ تھی اور وہاں اس نے زونواز کی شکایت کی اور اس سے مدد طلب کی قیسر نے کہا کہ تمہاری سرزمین مجھ سے دور ہے بادشاہ حبشاہ کو خط لکھتا ہوں جو عیسائی ہے اور تمہارا ہمسائی ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کریں پھر اس کے بعد جو نجاشی تھا حبشاہ کا بادشاہ اس نے آ کر زونواز کو قتل کیا اور شہیدوں کا بدلہ لیا تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے انبچہ ربکہ لشدید کہ یقیناً تیرے رب کے پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اس موقع پر اگر انٹروین نہیں کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو پکڑے گا بھی نہیں وہ حساب کتاب کی بات پہلے آ چکی آسمانوں کو دیکھو اس کے برجوں کو دیکھو یوم موعود کو یاد رکھنا شاہد اور مشہود کی گواہی یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ جو صاحبان ایمان تھے یقیناً وہ اپنی ان شہادتوں کے ساتھ قتل ہونے کے باوجود ذالق الفوض القبیر وہ کامیاب ہوئے ہیں انہو ہوا یبدی ویعید وہی وہ ہے کہ جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا پہلے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور بعد میں واپس پیدا کرنے والا بھی وہی ہے وہی غفور اور وہی ودود بھی ہے غفور ہے یعنی بخشنے والا اور محبت کرنے والا یعنی ایک طرف یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ بچے رب تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ آغاز اور انجام اسی کی طرف سے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے پروردگار عالم کے ذات میں یہ صفات موجود ہیں اور پھر یہ کہ ذلعرش المجید وہ صاحبِ عرش ہے ایک مرتبہ پھر اس کی بادشاہی کہ عرش اسی کا ہے مجید ہے اس کی عظمت ہے اس کے لئے جلالت ہے جب وہ چیز چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ یہ واضح ہو جائے سامنے آ جائے کہ کیسے کیسے استقامت والے افراد گزرے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو مکہ کے اندر مسلمانوں کی حالت تھی اور ان کو جو مختلف مسائب کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مسائب کا سامنا کرنا پڑا اور صحابہ اکرام کو کتنے مسائب کا سامنا کرنا پڑا تو وہ سب کے سب جنابِ بلال کا واقعہ ہم جانتے ہیں جنابِ اممارِ یاسر کا واقعہ ہمارے علم میں جنابِ اممارِ یاسر کی والدہ اور والد کا معاملہ جو تھا وہ ہمارے علم میں تو اسی طریقے سے جو دیگر افراد کے ساتھ توہید کی وجہ سے مظالمہ رہے تھے تو ان کو اس واقعے کے ذریعے سے دعوتِ استقامت دی گئی ہے کہ پروردگارِ عالم جو ہے وہ بیرحال امتحان لیتا ہے کبھی ڈائریکلی کبھی انڈائریکلی ابو جہل اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے ابو لہب اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے ابو سفیان اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے جو تشدد کر رہے ہیں جو ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں مگر بیرحال پروردگارِ عالم کی طرف سے یہ ان کا ایک انڈائریکل امتحان ہے اور ان کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے حل اتا کا حدیث الجنود کیا تمہارے پاس تذکرہ پہنچا ان فوجوں کا فیرعون اور سمود فیرعون کا سمود کا یعنی جن تک یہ تذکرہ پہنچ چکا ہے وہ ریکال کر لیں اور جن تک یہ پہنچا نہیں ہے وہ تجسس کریں جستجو کریں معلوم کریں خود خران مجید کو کھولیں پیچھے جائیں تو انہیں مختلف سوروں کے اندر فیرعون اور سمود کے واقعات مل جائیں گے کہ وہ اپنے پورے پورے لشکروں کے ساتھ کیا کر پائیں انہوں نے مظالم کیے مگر بالآخر وہ خدا کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے بلی اللہ زینہ کفروں فی تقصیر بلکہ وہ کے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو بس جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں واللہ ہمیں ورائے ہم محیط اور اللہ ان کے اوپر پوری طریقے سے محیط ہے ان پر گھیرہ ڈالے ہوئے بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ بلکہ یہ بزرگ مرتبہ قرآن ہے جو لوہ محفوظ میں سبت ہے پھر واپس چلے جائیے پیچھے آسمان کی قسم برجوں والے آسمان کی قسم کہ جب پروردگار عالم نے اس کو حساب کتاب سے رکھا ہوا ہے تو کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ جو قرآن وہاں سے نازل ہو رہا ہے اور زمین پر آ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے تو کسی جن کی مجال ہے کہ اس سے کچھ اچک لے ناممکن ہے یہ قرآن مجید بلکل لوہ محفوظ میں محفوظ ہے اور وہاں سے فرشتوں کے ساتھ جب یہ اترتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے پورا انتظام ہے کوئی اس محدود اختیار سے کہ جو انسانوں اور جنوں کو دیا گیا ہے سوہ استفادہ نہ کر سکے یہاں پر تو پہرے بٹھا دیئے گئے ہیں جس کو ہم پہلے دیگر سوروں کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ قرآن مجید جو اصل ہے وہ لوہ محفوظ میں ہے پھر یہ ایک طرح سے سرٹیفائٹ کاپی ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور ایک مرتبع پھر متوجہ کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لئے دستور العمل ہے یہ تمہارے لئے غور و فکر کے لئے ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو یہاں پر اس طرح سے نکھارو سنوارو کہ آخرت تمہاری بہتر ہو جائے پروردگار عالم سے دعا ہے یہ یاد رکھئے گا پھر ایک مرتبہ کہ آیت نمبر تیرہ پر یہ صفحہ مکمل ہو چکا مگر جو آیت نمبر چودہ سے لے کر آیت نمبر بائیس ہے اس کو بھی ہم نے آج ہی کور کر لیا تاکہ ایک ہی ونگو کے اندر سورہ بروش پر بات مکمل ہو جائے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما وآخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ